ہلو ایرون ویلکم تو ڈیسین ویڈیڈ اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چطر بھوز کے پریماب کی اور چھتفل کی اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جو چھتفل اور پریماب تھے وہ ٹرائنگل کے تھے لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف بات کریں گے چطر بھوز کی جس میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فگر ہوں گے اور یہ ایک بات یہاں دے رکھنی ہے یہ پلین فگر کی ہم بات کر رہے ہیں سالڈ فگر کی نہیں تو پلین فگر میں ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فگر کی بات کریں گے جو چطر بھوز کے فارم میں ہوں گے تو پہلا ہاں سب سے پہلے ہی ہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں جدہ دس آیت دیکھیں آیت کو ہم انگلیس میں بولتے ہیں ریکٹینگل تو آیت کو سمجھنے کے لیے بہت سمپل ہے کہ ایسا فگر جس کے اپوجیٹ سائٹ سیم ہوتی ہیں ایسا فگر جس کے اپوجیٹ سائٹ سیم ہوتی ہیں اور ہر ایک یعنی چاروں طرح نائنٹی ڈیگری کا کوڑنڈ یہاں بھی نائنٹی ہوگا یہاں بھی نائنٹی ہے یہاں بھی نائنٹی ہے یہاں بھی نائنٹی ہے تو پہلی چیز سمجھیں گے کہ ایسا فیلین فگر جس کی اپوجیٹ سائٹ ہاپس میں کیسی ہوں گی سیم ہوں گی اور کورنر پر جو انگل بنے گا وہ نائنٹی ڈگری کا بنے گا تو اس کو ہم بولتے ہیں آیت اے بی سی ڈی یہاں پر سمجھنے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اے بی زیکل ٹو سی ڈی کے اے بی زیکل ٹو بی سی کے کلیر ہے اس کے بعد ہم اس میں پریماب کی بات کر رہے ہیں دیکھیں پریماب نکالیں گے تو پریماب کیا ہوتا ہے جس کو ہم پیری میٹر بولتے ہیں پریماب تو پریماب زیکل ٹو ہوتا ہے آل سائٹ کا سم تو یہ ہو جائیں گے آپ کی اگر مال لو ہم اس کی لیندھ کو ایل مال لیں اور بیٹھ کو بی مال لیں تو بیٹھ یہاں پر بھی بی ہے تو یہاں بھی بی رہے گی یہ ایل یہاں پر ہے تو یہ بھی ایل رہے گی کلیر ہے تو اس کا پریماب کیا ہوتا ہے آل سائٹ کا سم ہے نا سم آف آل سائٹ تو ایل پلس ایل پلس بی پلس بی یہ ہو جائے کہ آپ کے پاس 2 ایل پلس 2 بی اور یہ 2 بہار آئے گا تو کیا بنے گا 2 بہار آئے گا تو ایل پلس بی یہ ہوتا ہے اس کا پریماب اب اگر اسی میں ہم بات کریں اس کے چھترفل کی تو چھترفل جو ہوتا ہے اس کا بہت سمپل ہے l into b یعنی لمبائی گونے چوڑائی یاد رکھیں گے لمبائی گونے چوڑائی اس کو لکھ سکتے ہیں l into b برگ سکوار یا برگ سینٹی میٹر جو بھی ہے فگر جس میں بھی ہوگا انوٹ کا میٹر نہیں میٹر ہو سکتی ہے سینٹی میٹر ہو سکتا ہے کلومیٹر ہو سکتا ہے بس یاد رکھیں گے ہاں پر برگ میں آئے گی تو یہ کیلئے رہے ہیں سمپل ہے بہت آیت اب آیت کی بلکل سیم ہوگا برگ بس برگ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کیا ڈیفرنس ہے ابھی تک ہم دیکھ رہتے ہیں آیت میں جو ہوتا ہے اپوجیٹ سائیڈ ایکوال ہوتی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جو بھی چار سائیڈ ہیں اس کی وہ چاروں کیسی ہیں ایکوال ہیں اے 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 اور اے جب ایکوال ہیں تو اس کا ہم پریماب نکال سکتے ہیں بہت آسانی سے پریماب ہم کو پتا ہے سبھی سائیڈوں کا کیا ہوگا سم ہوگا تو اس کو ہم اے کی بار میں لکھ سکتے ہیں 4a this is answer اب اس کا ایریہ اگر نکالیں چھتر فل تو چھتر فل is equal to ہوتا ہے l into b اب یہاں پر l b a ہیں اور b b a ہیں تو اس لیے ہو چاہے گا a square برگ سینٹیمین یہ بس سینٹیمیٹر تب ہوگا جب یہ ساری سائیڈ ہیں سینٹیمیٹر ہوں گے اس طریقے سے ہوا یہ آپ کا اس کا area اچھا اس میں ایک چیز اور پوچھے گا مان لو کہ اگر یہ بکن ہے suppose تو آپ سے بکن کی لمبائی پہنچ سکتا ہے تو بکن کی لمبائی یاد رکھیں گے اور بکن ہم یہاں بھی نکال سکتے تھے یہاں بھی بکن نکال سکتے تھے یہاں پر جو بکن ہوگا وہ بکن ہوگا بھائی یاد رکھنی ہے بکن is equal to under root l square plus b square یہ دھیان رکھنا ہے بکن تو سیم یہاں پر بھی بکن نکالیں گے تو بکن ہوگا بکن سمجھ رہے ہیں جو اس کو دو بھاگوں میں بانٹ رہا ہے تو بکن برابر ہوگا یہاں پر بھی بھائی ہے under root a square plus a square کیونکہ l b a ب بھی ہے اس کو solve کریں گے تو یہ ہو جائے گا 2 a square لیکن اور solve کریں گے تو a square ہے اس کا square root بنے گا تو ہو جائے گا a root 2 یہ اس کا بکن ہوتا ہے یاد رکھنی ہے یہ اس کا بکن ہوگا ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور پوچھ لیتا ہے کبھی کبھی چھتر فل اس کے بکن کی فورم میں تو چھتر فل نکالنے کے لئے فارمولا آجائے گا اس کا 1 by 2 into بکن کا سکوار یہ بھی دھیان رکھ لینا آپ کو 1 by 2 بکن کا سکوار اگر آپ کے پاس بکن دے رکھا ہے کسی بھی برگ کا تو آپ نے یہ فارمولا لگا کہ اس کا چھتر فل نکال لینی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے next one سمانتر چتروجی سمانتر چتروجی میں اور آیت میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے سمجھ لیتے ہیں کیا ڈیفرنس ہے دیکھئے ابھی تک ہم بات کر رہیتے آیت کی تو آیت میں ہم نے دیکھا کہ opposite side equal بھی ہیں parallel بھی ہیں اور ان کے جو corner پہ angle بندے وہ 90 degree ہیں لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر ایسا نہیں یہاں پر جو opposite angle ہوں گے واپس میں کیسے ہوں گے same ہوں گے ٹھیک ہے اس طریقے سمجھ سکتے ہیں this is a b c d اس کو ایسا لکھ سکتے ہیں آپ سمجھنے کے لیے کہ a b parallel ہے c d کے اور a d parallel ہے b c کے یہ parallel ہوگی دونوں لائن اور آپ یہاں اور سمجھنے کے لیے سکتے ہیں angle a equal ہوگا angle c کے angle b equal ہوگا angle d کے opposite angle آپ اس میں کیسے ہوں گے same ہوں گے اب اس کا اگر پریمار نکالنے چاہے آپ تو پریمار کیا ہوگا پریمار بہی ہے اگر مالو اس کی ہم نے side a لے لیے یہ side b ہے تو یہ b ہوگی یہ a ہے تو یہ بھی a ہوگی تو اب یہاں پریمار بہی چیز آجائے گی دوبارہ ڈیپیٹ کریں گے 2 a plus b simple ہے پریمار اور اگر اس کا چھتر پوچھ لے آپ سے چھتر فل دیکھئے یہاں پر کیا کرنا جو چیز ہم l into b کر رہے تھے وہ چیز یہاں کریں گے لیکن یہاں پر ہائیٹ کا matter کرے گا بس اگر آپ کے پاس height ہے تو آپ اس کا چھت فل نکال سکتے ہو تو یہ ہو جائے a into h مطلب آدھار گنے اونچائی ٹھیک ہے a into h بلکل simple formula اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں next one that is سم چتربوش سم چتربوش کے نام سے یہ سمجھ آرہا ہے کہ اس کی جو all side ہیں وہ same ہے یہ بلکل برگ کی طرح ہے بڑ اس میں بھی تھوڑا س difference ہے وہ دیکھیں گے دیکھیں یہاں پر all side equal ہے اگر یہ a ہے تو یہ بھی یہ ہوگی یہ بھی یہ ہوگی all side equal ہے but difference کی ہے اس میں اور برگ میں برگ کے corner پر جو angle بن رہا تھا وہ 90 degree بن برگ یہاں پر ایسا ضرور ہی نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے 90 angle یہاں پر بنے گا تو وہ صرف دور کے لگ نہ سمجھ در ہو پر اب یہ angle اور یہ angle آپ اس میں کیسے ہیں یہاں پر again same ہوں گے angle a کو جائے angle c angle b d k اور ab ab side parallel c d k parallel sign l اس کے بعد ab b parallel ہو جائے b c یہ چار بات جو یہاں پر آپ نے دیکھی وہ یہاں پر implement ہو رہی ہے اس کے بعد اب ہم دیکھتے اس کا parima تو parima نکال لنے کیا کریں گے جب all side equal ہے تو parima بہت simple ہو چاہے گا 4a 4 side ہے تو 4 سے multiply کر دیں گے side کتنی a to 4a ہو چاہے اس کے بعد اس میں پوچھے گا 6 رفل 6 رفل میں تھوڑا سٹرکی ہے سمجھ کے چلیں گے اگر چھتر پوچھ رہا ہے تو آپ اس کا بکرن آپ کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے یہ بکرن آپ کو پتا ہو چاہی ایک ہمارا مال لیج ہم نے d1 لے لیا this one d this is d2 اگر یہ بکرن آپ کو d1 d2 پتا ہے تو آپ اس کا چھتر نکال لیں گے کیا ہوگا 1 by 2 into d1 into d2 یہ اس کا ہو جائے چھتر بہت سمپل ہے اس کا چھتر نکال لنے کے لیے کبھی کبھی آپ سے سم چتر بھوچ کی کوئی ایک بھوچ اگر آپ سے نکل وا مال لیج یہ یہ بھکن دے رکھے ہیں اور آپ سے بھوچ پوچ لیں ہے نا سم چتر بھوچ کی بھوچ سائٹ سائٹ نکال لیں کے لیے آپ نے کیا فارمولا لگانا ہے 1 by 2 under root d1 square plus d2 square یہ فارمولا آپ کو apply کر دینا ہے آپ سائٹ نکال لیں اگر بھکن دیا آرام سے دیکھ گا اس کے بعد ہے دیکھ سم لم سم لم کا یہاں پر سم جنگے تھوڑا سا میٹر ہے تو سم لم میں کیسے ایک فگر بنا لیتے ہیں اس کا سم لم کا میں ایک ویڈیو میں سب یہ ڈس کس کی ہیں پھر بھی دیکھ ہے اس میں سائٹ ہماری کوئی بھی سیم نہیں ہے دیفرنس یہاں سمجھ نہیں کہا جو چیز کومن ہے وہ دیکھ لیتے اب جب جو ای بی ہے ای بی وہ سی ڈی کے پیرلل ہے اب جب یہ پیرلل ہے یہ ہمیں سمجھ ہے کہ اس کی یہاں سے جو ہائٹ ہوگی وہ ایچ ہوگی اگر سیم رہ گی اور کوئی ایک سائی دے رکھ یہ مال لیجی this is a ٹھیک ہے اب اس کا ایریا نکال لیں اتنا اگر آپ کو دے رکھا ہے تو ایریا اس کا نکال لیں گے چھت پر نکال لیں گے چھت فل کا جو فارمولا لگے گا وہ ہوگا 1 by 2 1 by 2 اچھا اس کو بھی مال لیتے ہیں b دے رکھ ہے دونوں سائی دے ہوں گے تب ہم نکال سکتے 1 by 2 into into کیا جائے گا ان دونوں سائی کا plus یاد رکھیں ان دونوں سائی کا plus یعنی a plus b into h h مطلب یہ والی height اگر اتنا آپ کسی بھی فکر میں ہو سکتا ہے کسی بھی اور آپ کو کرنا کیا اس میں ایک line draw کر دینا ہے یعنی ایک بکن بنا دینا ہے یہ گاب a b c d جب آپ نے اس کو بکن بنا دیا دی دی ہاں س دیکھیں گ اس کو بکن بنا دو تربج ہو گئے ایک ہمارے پاس یہ تربج ہو گیا ایک ہمارے پاس یہ ہو گیا اب اگر ہم یہاں سے اس پر لم گرا دیں یا گرا ہوا ہے تو یہ 90 degree پر گرے گا یہاں سے لم گرا دیں تو یہ بھی 90 degree پر گرے گا اس سے یہ بات پتا چل گئے یہ ہمارا complete تربج ہے اور تربج کا چھتفل اس پہلے ویڈیو میں ہم نے discuss کیا تربج کا چھتفل نکالنے کے لئے ہمارے پاس base ہو اور height ہو تو یہاں پر بھی اگر ہم سمجھیں گے تو A B کا چھتفل نکال تو کیا ہوگا پہلے ہم سمجھ لیتے چطربج کا چھتفل ہے وہ جائے گا تربج A B D A B D کا چھتفل پیلس تربج B C D کا چھتفل نکال لیے اب دیکھیں اس کا چھتفل گیا ہوگا 1 by 2 base into height اب base ہمارے پاس b d height کیا ہے کچھ بھی مال لیتے ہے height چلو اب نہیں پتہ تو m مال لو n مال لو دیکھیں تو b d into an tick plus 1 by 2 again اس کا ہو جائے گا تو b d into c n لیتے برد برد تو یہ برد کا کیا ہے کیندر جس کو center بولتے ہیں تو یہ کیندر کو ہم اسے سو کریں گے اس کیندر سے برد بیچ کی دوری کہلائے گی درجہ درجہ کو 800 سو کریں گے تو اب برد میں کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں پہلی چیز برد کا چھتر فل کیا ہوتا ہے پائی آر سکوائر جہاں پر پائی کی جو بیلو ہو کی وہ 3 پائن 14 ہو سکتی ہے یا 22 اپا 7 ہو سکتی اس 22 بڑے ساس کو سول کر یہ آتا ہے اس لئے اس میں کنفیوز نہیں ہونا کوئی بھی ویلو دے سکتا اس کے بعد اگر آپ سے پوچھیں برت کی پردی برت کی پردی ہے اس کا پریمہ پہ دھیان رکھنا ہے برت کی پردی ہی اس کا پریمہ پردی ہوتی ہے 2 پائی آر دیکھیں جہاں پر بھی سرکل ہوگا وہاں پائی ضرور آئے گی دھیان رکھنا جہاں سرکل ہوگا وہاں پائی ضرور آئے گی یہ دھیان رکھنی ہے امپورٹن بات ہے تو 2 پائی آر پردی ہوگئے ہمارے پاس اگر برت کا بیاس کی بات کریں برت کا بیاس کتنا ہو جائے گا 2 آر